اللہم صل على محمد وآل محمد اللہ العظمہ سید علی السیستانی حفظہ اللہ کے مسائل کے مطابق آپ حضرات کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے مسائل کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ایک سوال خاتون کی طرف سے تھا کہ اگر کسی مردہ مشتحد کی تقلید پر باقی رہنے کی صورت میں باقی رہنا ہی تھا ان کو اور انہوں نے کسی زندہ مشتحد کی طرف عدول کر لیا تو اس میں کیا شرط ہے اور اب کیا کرنا ہوگا تو کسی مشتحد کا اگر انتقال ہو جاتا ہے ان کا مسئلہ تھا آیت اللہ العظمہ الخوئی علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا تو خوئی صاحب کے انتقال کے بعد سیستانی صاحب کی طرف رہو نے رجوع کیا تو کسی بھی مشتحد جس کی آپ تقلید کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد آعلم کی طرف ہی رجوع کرنا ہے یعنی اگر زندہ مشتحد اس مردہ مشتحد جن کا انتقال ہو گیا ان سے زیادہ آعلم تھے تب ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ اگر وہ زندہ مشتحد ان سے آعلم نہیں ہے تو اسی کی تقلید پر باقی رہیں گے جس مشتحد کا انتقال ہو گیا ہے یعنی ان کے اوپر لازم ہے واجب ہے کہ ان کے وہ مسائل جو وہ بتا کے گئے ہیں کتابوں میں ہیں اگر وہ آعلم تھے تو انہی کی تقلید پر بقا کریں گے باقی رہیں گے نئے جو مسائل ان کو پیش آئیں گے تو پھر ان کے بعد جو آعلم ہے چکے وہ مشتحد ہے ہی نہیں تب آپ رجوع کر سکتے ہیں وہ زندہ کسی آعلم مشتحد کی طرف جو آعلم ہیں زیادہ جاننے والے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک اختیار نہیں ہے دوسرا مسئلہ فاطمہ دہردون سے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ موت گھر میں ہو گئی تھی کسی کا انتقال ہو گیا تھا انہیں دفن کرنے کے بعد جب واپس آئے تو آپ کیا یہ ضروری ہے کہ پورے گھر میں پینٹ کیا جائے اور دوبارہ سے پورا گھر نیا کیا جائے نہیں بلکل واجب نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ گھر کو پینٹ کریں گے یا یہ کہ گھر کو پاک صاف کریں گے نہیں پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ غلط سمیمیاں یہ بھی ہیں کہ قبرستان سے آئیں گے تو قبرستان کی مٹی ہاتھ یا پیر میں لگیوی نہ ہو گھر کے اندر انٹری کرنے سے پہلے خواتین گھر کے دروازے ہی پہ ہاتھ پیر دھولا دیتی ہیں اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر جو ذہنوں میں یہ ہے کہ ملک الموت گھر کا راستہ دیکھ لیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے جناب سلمان اللہ کے نبی جن کی حکومت ہوا پہ تھی ایک فرشتہ جو ہے وہ ملک الموت جو موت قبض روح قبض کرتا ہے موت کا جو فرشتہ ہے وہ نازل ہوا اور دیکھا کہ یہ واقعہ کسی جو ہے باہر کا ہے مصر کا کسی دوسری کنٹری کا ہے انسانی شکل میں آیا تو جناب سلمان کے پاس جو شخص کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے جو فرشتہ ایک انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا ہے اس نے دیکھا انہیں بہت غور سے اس کے بعد وہ چلا گیا ہے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ وہ کون تھا ہے اس انسان کو کبھی اس سے پہلے دیکھا نہیں تو کہا کہ وہ موت کا فرشتہ تھا اب موت کا فرشتے کے نام سے یہ بہت زیادہ خوفزدہ ہونے لگے ڈرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہواوں پہ حکومت ہے مجھے حکم کریے کہ میں ہندوستان پہنچ جاؤں ہوایں مجھے فوراں ہندوستان پہنچا دیں تو ایک لمحے میں جناب سلمان نے حکم دیا ہوا کو اور ہوا نے فٹاک سے ان کو اگدم سے ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچا دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ موت کا فرشتہ پھر آیا تو جناب سلمان نے کہا کہ بھئی تم اسے گھور کے دیکھ رہے تھے وہ تو ڈر گیا تھا میں نے صرف بتایا موت کا فرشتہ ہے تو کہا کہ میں اس بات کی موت کا فرشتہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں اس بات کی فگر میں تھا کہ اللہ نے اس کی موت کا جو وقت مقرر کیا ہے اس کی روح قبض کرنے کی جو ٹائمنگ فکس ہوئی ہے اس میں جو جگہ ہے وہ جگہ ہندوستان کی ہے اور ہندوستان یہاں سے بہت دور ہے تو سرزمین ہند پہ اس کی ایک معین وقت میں روح قبض ہونا ہے اور وہ وقت بالکل قریب تھا یہ کیسے ہندوستان پہنچے گا میں یہ سوچ رہا تھا تو بس وہ ڈرا اور آپ نے جو ہے ہوا پہ سوار کر کے اسے پہنچا دیا اور اس کی روح وہاں سے قبض ہو گئی تو یہ نظام ہے اللہ کا ہمیں جانا ہے آپ کو جانا ہے سب کو جانا ہے جس کا وقت آ گیا ہے اسے کوئی نہیں رک سکتا قبرستان کی مٹی نہ آ جائے مردہ گھر سے نکل گیا ہے تو گھر پہ پینٹ کر دو یہ ساری چیزیں ہماری شریعت اور فقس اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے سوال ہے سید جعفر علی مدفرنگر سے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کی ایسی فرنڈشپ جائز ہے کہ جس میں ان کے احساسات اُبھرتے ہوں اور گناہوں کے بہت زیادہ امکان ہو انہوں نے لکھا ہے تو دیکھئے آپ کو تو خود معلوم ہے اور یہ بات بلکل کلیر ہے اگر گناہوں کا امکان ہے اور احساسات اُبھرتے ہیں تو ایسے لڑکے اور لڑکی کی فرنڈشپ بلکل بھی مناسب نہیں ہے نہیں کر سکتے دوستی اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی نامحرم افراد بغیر نکاح کے کوئی بھی دوستی اس طرح کی جائز نہیں ہے مزید سوال انشاءاللہ ناظرین دوسرے پروگرام میں پیش کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا اعلان میں یہ کر دوں کہ نجف ٹی وی پر اس وقت پہلی چولائی سے دس دن کا ایک پروگرام آ رہا ہے جس میں مسابقہ آداب معاشرت کے حوالے سے دس پروگرام دس ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی جن میں آپ حضرات شرکت کریں زندگی گزارنے کے آداب اہل بیت اتحار علیہ السلام نے ہمیں کیا دیئے ہیں ہمارے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ پولوسیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کن کے ساتھ کس انداز میں زندگی گزارنا چاہیے یہ دس دن کا پروگرام آپ حضرات کی خدمت پر پیش کیا جائے گا ویڈیوز ہی کے اندر سے سوال بنائے جائیں گے اور دس دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو سوال بھیجے جائیں گے جوابات میں انتخاب ہوگا فرس سیکنڈ تھرڈ لوگوں تک پہنچ سکے ڈسکرپشن میں نجف ٹی وی کے لنک یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو دے دیا جائے گا آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں پہلی جولائی سے انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پروگرام پیش کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ